آج میں آپ سبھی کو قرآن شریف کی ایک بہتی اچھی صورت بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے گریبی دور ہو جاتی ہے اور انسان کے پاس دولت اور مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے آج میں آپ سبھی کو جو دعا بتاؤں گا اس کے پڑھنے سے ہر ایک بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے قرآن شریف کی ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے ہر ایک مہین پوری ہو جاتی ہے ہر ایک کام پورا ہو جاتا ہے جو صورت آج میں آپ سبھی کو بتاؤں گا اس کے پڑھنے سے دنیا کی ہر ایک کامیابی مل جاتی ہے یعنی کہ ہر ایک کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے کامیابی مل جاتی ہے قرآن شریف کے اندر سے آپ سبھی کو ایک دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے یہ سبھی فائدے ہونے والے ہیں کیا ہے دعا کتنی بار پڑھنی ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریم سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ مدسر ہے آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے اگر آپ روزہ نہ اپنے کام پر جانے سے پہلے اپنے کاروبار پر جانے سے پہلے صبح کے وقت میں سورہ مدسر ایک بار پڑھتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار بہتی تیجی سے چلے گا اور آپ کی بہتی زیادہ بقریبی ہوئے گی اور آپ کی گریبی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے پاس مال اور دولت بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ سورہ مدسر کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پڑھا ہوا پانی کسی روگی کو پلائے تو انشاءاللہ بہتی جلد صفحہ حاصل ہوگی کسی بھی بیماری میں کسی بھی طرح کی بیماری ہو سورہ مدسر کا پڑھا ہوا پانی پلانے سے بیماری بہتی جلد اور بہتی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس طرح سے عمل کرنے سے بیماری بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کو شفحہ حاصل ہوگی اگر سورہ مدسر کو پڑھ کر کسی کام کو کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا کسی بھی موہین کو پورا کرنے کے لیے سورہ مدسر کا پڑھنا بہتی جیدہ فائدہ مند ہوتا ہے سورہ مدسر کے پڑھنے والے کی ہر ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے ہر ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے دنیاوی کامیابی کے لیے دنیا کا ہر ایک مقصد پورا کرنے کے لیے دنیا کی ہر ایک ہوائش پوری کرنے کے لیے سور مدسر کا پڑھنا بہتی جیدہ فائدہ مند اور بہتی جیدہ اثر دار ہوتا ہے دوستوں میں نے آپ سبھی کو سور مدسر کے پڑھنے سے ہونے والے کچھ فائدے بتائے ہیں اگر آپ بھی اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہو تو سور مدسر کی تلاوت کیا کریں آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسے لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے